اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے آپ اچھے ہوں گے آج آپ کے ساتھ میں ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ دو جوس ہیں سادہ اور بہت ہی آسان ریسپی ہے سردیوں میں پانی بہت کم پیا جاتا ہے لیکن اگر جوسیس کا استعمال کیا جائے تو اسے صحت بہت اچھی رہتی ہے انار اور جیپینی فروٹ آج کل مارکٹ میں بہت آسانی سے مل رہے ہیں اور بہت سستے ہیں ہر انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اس کے بہت زیادہ فوائد بھی ہیں جو ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہیں جوس بنانے کے لیے ہم اس میں پانی استعمال کریں گے اور پانی سے اور جوس کے اجزاء ملیں گے تو یہ ہماری صحت کو بہت زیادہ بہترین بناتے ہیں خاص طور پر شوگر ہائیو لڈر پریشل کے پیشنٹس کے لیے یہ بہت بہترین فروٹس ہیں جیپینی فروٹ کو آپ چھلکے کو اتار دیں آسانی سے تیز سا چھوڑی نائف لے لیں اس کے ساتھ اس کی کٹنگ کر لیں پکا ہوا استعمال کیجئے گا جو سخت ہوتا ہے کچھا وہ نہ کیجئے گا ایک گلاس جیپینی فروٹ کے اجز بنانے کے لیے ہمیں تین جیپینی فروٹس چاہیے ہیں میں نے انار کے دانے نکال کے رکھ لی ہیں یہ آدھا گلاس انار کے دانے ہیں یہ کافی بڑا انار تھا جس کو میں نے آدھے کے دانے نکال کے اس میں ڈال لیں اور ایک گلاس اور ہاف گلاس یعنی وان این اے ہاف گلاس پانی میں اس میں ڈال لیں اور اب اس کو ہم بلینڈ کریں گے اور پھر اس میں ایک چمچینی ڈال لیں گے اور تھوڑی سے نامک اپنی پسند کے مطابق آپ چاہیں آپ کے پاس جوسر ہے تو آپ انار کے جوس منا کے ویسے بھی پی سکتے ہیں وہ بھی مزدیک ہوتا ہے سہیت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے ایک چمچ چینیس میں ڈال لیتے ہیں اگر آپ کو کم لگے تو آپ اس میں اور زیادہ ڈال سکتے ہیں ساتھ میں نمک ڈال دیا ہے ایک چھٹکی اور اس کو دوبارہ بلینڈ کریں گے تقریباً وان سے آدھا منٹ کے لیے تو اس کو یہ ہمارا تیار ہو گیا آپ اس کو نکال لیتے ہیں گلاس میں سٹرین کریں گے سٹرینر رکھ لیں آرام سے اس میں ڈال لیں انار کے بیچ چونکہ سخت ہوتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ جائے گا آپ اس کو چمچ کی مدد سے ہلائیے تو آسانی سے آپ کا سارا جو جوس ہے وہ نیچے آ جائے گا یہ صحت کے لیے سردی گولی بہت بہترین ہے کیونکہ پانی کام استعمال کیا جاتا ہے یہ گردوں کو بھی واش کرے گا دوسرا ہمارا چیپینی فروٹ کیا ہے چیپینی فروٹ بنانے کے لیے بھی ایک گلاس بنانے کے لیے ہمیں تین چیپینی فروٹ چاہیے اس کی کٹنگ کر لیں اس کے چلکے کو آسانی سے آپ اتار کے اس میں ڈال لیں اس میں بھی ون اینڈ ہاف گلاس ہم پانی ڈالیں گے اور تیزی سے ہمارا آسانی سے جوس بن جائے گا یہ دونوں فروٹ مارکیٹ میں اس وقت آسانی سے دستیاب ہیں اور بہت زیادہ سستے ہیں تو اس وقت سے فائدہ اٹھائیے جاپینی پھل خاص طور پر شوگر اور ہائی بلڈ پریسر کے مرور اس کے لیے بہت بہترین ہے وہ لوگ جنہیں قبض کی شکایت بہت زیادہ ہوتی ہے وہ بھی اس کو استعمال کریں تو ان کے سے شکایت دور ہو جائے گی بچے بھی اس کو آسانی سے پیسکتے ہیں اس کا سوری جوس تھوڑا تھک بنتا ہے اور وہ چمچ کے ساتھ بھی آپ آسانی سے اس کو پیسکتے ہیں ایک چمچ میں نے اس میں چینی ڈال دیا ہے آپ چاہے تو چینی کی مقدار کو پڑھا سکتے ہیں ایناس کے جوس میں تھوڑا سا نمک ڈالا تھا اس میں نمک نہیں ڈالا گلاس میں نکال دیا ہے یہ میں بغیر سٹرینر یوز کیے یعنی چھلنی سے چھانے بغیر گلاس میں ڈالی ہو اور یہی مجھے مسئے کا لگتا ہے آپ اس کو چمچ کے ساتھ بھی آسانی سے پیسکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہے امید ہے میری آپ کی یہ ریسپیز آپ کو پسند آئی ہوں گی آپ میری چینل کو سکرائب کرنا مت پھولیے گا میری ویڈی کو لائک کریں شیئ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی آپ نے دعا میں یاد رکھی گا پھر ملیں گے ایک نہیں مزی کی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ